بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ربیو الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ربیو الاول کے چاند کا ایک خاص وظیفہ بتائیں گے یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے یاد رہے کہ یہ صورت قرآن پاک کی مختصر صورت ضرور ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں اس صورت کی برکات بہت زیادہ ہے اگر آپ ربیو الاول کا چاند دیکھ کر سورہ ایک اثر کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کو پانچ بڑے فائدے حاصل ہوں گے یہ پانچ بڑے فائدے کیا ہیں اور آپ نے ربیو الاول کا چاند دیکھ کر سورہ ایک اثر کا یہ خاص وظیفہ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مجبور و لاچار بہن کی درخواست آپ کے سامنے رکھنا تھی جو ضرورت مند ہے اسے اپنی شادی کے لیے مدد کی ضرورت ہے اس کار خیر میں ہماری بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہے تو وہ اپنی توفیق کے مطابق سکرین پر دیئے گئے بینک اکاؤنٹ ایزی پیسہ یا جیس کیش میں رقم بھیج سکتے ہیں بے شک صداقات آپ کی پریشانیوں اور بلاؤں کو دور کرتے ہیں آپ کا صدقہ مستحق جگہ پر پہنچے گا انشاءاللہ دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وجہ کائنات ہے یعنی اللہ تعالی نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اللہ تعالی اس کائنات کو ہی پیدا نہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے حبیب ہیں اللہ تعالی کے محبوب ہیں اور اللہ تعالی کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ویسے تو کسی شاعر نے نہیں کہا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یعنی اللہ کے بعد کوئی عظیم ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس بھی چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے ربی اور اول کے مہینے کو بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے نسبت ہے اسی لیے اس مہینے کو بھی عظیم مہینہ شمار کیا جاتا ہے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آج آپ کو اس مہینے کے چاند کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو سورہ کوثر کا وظیفہ ہے وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کے پانچ بڑے فوائد کیا ہیں یہ فوائد ملاحظہ کریں اس عمل کا پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرماتے گا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دشمن کے ہر طرح کے وار سے محفوظ رکھے گا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا لاکھوں کوششوں کی باوجود ناکام رہے گا اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا اور اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے نوازے اور ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی آپ سے محبت کرے گا معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی ہر ایک کے دل میں آپ کی قدر ہوگی ہر کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا اور ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کا پانچمہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی کوئی مسئیبت ہے تو ختم ہو جائے گی گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے گھر میں امن و سکون ہو جائے گا پیارے دوستو ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ تعالی آپ کو ان پانچ بڑے فوائد سے نوازے گا اور اس کے علاوہ بھی سورہ گوثر کی بڑی برکات ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی تو چلیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کیسے کریں گے یاد رہے کہ چاند دیکھنے سے مراد دیکھنا نہیں ہوتا کہ آپ نے چاند کو خود لازمی دیکھنا ہے اور چاند آپ کو دکھائی دے تو ہی وظیفہ کرنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے چاند کے وظیفے کا مطلب یہ ہے کہ چاند دکھائی دینے کی خبر عام ہو جائے کنفرم ہو جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاند اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو آپ وظیفہ نہیں کر سکتے وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے چاند نظر آنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں رات سونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کر لیں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا پھر سونے سے پہلے جس وقت بھی آسانی ہو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود آپ کو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں تاق تعداد میں درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے تین تیس مرتبہ سورہ اکاؤسر کی تلاوت کرنی ہے ایک بات یاد رہے کہ آپ نے یہ وظیفہ ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں آپ کو مکمل یکسوی حاصل ہو جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل نہ ڈالے اور آپ پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ کر سکیں مرد حضرات کے لیے مناسب یہی ہے کہ مسجد میں کریں کیونکہ مسجد میں جو یکسوی حاصل ہو سکتی ہے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی اور خواتین گھر میں ایسی جگہ پر کریں جہاں وہ مکمل یکسوی کے ساتھ وظیفہ کر سکیں تین تیس مرتبہ سورہ اکاؤسر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے مکمل عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پیش کریں اور اس کے بعد اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر خوب رو رو کر اللہ سے مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں جتنا یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اتنا ہی جلد آپ وظیفے کے نتائج دیکھیں گے اس وظیفے کے پانچ بڑے فوائد آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں اور یاد رہے کہ ان فوائد کے علاوہ بھی اس عمل کی بڑی برکات ہیں اور یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی بڑی برکتوں والا ہے اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں درود کی جتنی کسرت ہو سکے کریں اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا یہاں آپ کو درود کی چند فضائل بتاتے ہیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر سو مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر ہزار رحمت نازل فرماتا ہے اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے روز اس کا شفی اور گواہ بنوں گا اور ایک دوسری روایت میں فرمایا در میں پچاس بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافہ کروں گا اور یاد رہے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا مومن کے لیے روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا دوستو ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر دن اور رات کو تین تین بار درود شریف پڑھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے اب خود ہی سوچ لیں کہ تین مرتبہ درود شریف پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے اور اس کی فضیل و برکات کتنی بڑی ہیں اس کے باوجود بھی ہم لوگ اگر درود پاک کے ان فضائل و برکات سے محروم رہیں تو پھر یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے دوستو جانے سے پہلے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ